تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تئیس سالہ دور رسالت میں جو ہدایات اور تعلیمات ارشاد فرمائی ان پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو معاشرہ تشکیل پایا وہ اس دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کو سب سے بہترین دور قرار دیا ہے اور اپنے دور کے مسلمانوں کو سب سے بہترین مسلمان قرار دیا ہے بہت مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم سب سے بہترین لوگ سب سے اچھے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں پھر ان کے بعد والے پھر ان کے بعد والے تین ادوار کو تین زمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانے قرار دیا اور ان میں سب سے بہتر زمانہ اور سب سے بہتر لوگ جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کی لائے ہوئی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کیا وہ آپ کے دور کے لوگ تھے آج ہم لوگ جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں اس دور کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کردار معاملات عقائد اور ان کے معاشرے کی روشنی میں ہم جب اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو بڑا فرق معلوم ہوتا ہے آج ہمارا سماج ہمارا معاشرہ کونسی برائی سے پاک ہے اس کو کہنا بڑا مشکل ہے کہ صاحب فلان برائی سے پاک ہے فلان خرابی سے پاک ہے دنیا میں جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب برائیاں آج ہمارے معاشرے اور سماج میں موجود ہیں عقائد سے لے کر اور معاملات تک عبادات سے لے کر تجارت اور دوسرے معاملوں تک ہر ایک شعبے میں بے شمار خرابیاں ہمارے معاشرے میں ہیں انہیں کیسے دور کیا جائے ہمارا سماج ہمارا معاشرہ کیسے صدرے کس طرح ہماری اصلاح ہو اس کی فکر مندی بھی جتنی ہم میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اور اس کے لئے جو محنت ہمیں کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم بحیثیت مسلم قوم زوال پذیر ہیں زوال کا شکار ہے پسی کی طرف جا رہے جبکہ مسلمان واقعی اگر مسلمان ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو پسی کی طرف نہیں دھکیل سکتی دنیا کی کوئی طاقت اس کو دلیل نہیں کر سکتی معاشرے کے صدر کے لئے معاشرے کی اصلاح کے لئے سب سے پہلا سبق اور سب سے پہلی خصوصیت اگر کسی چیز کو حاصل ہے تو وہ ہے عقیدہ توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی تقریر فرمائی تھی سب سے پہلا آواز فرمایا تھا صفحہ پہاڑی پر کھڑے ہو کا وہ یہی تھا یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے اور اس کی شرعہ اس کی تفصیل بہت طویل ہے یہ مظاہر ایک چھوٹا سا جملہ ہے ایک کلمہ ہے چھوٹا سا لیکن اس کی شرعہ اس کی تفصیل اس کے تقاضے علماء نے موٹی موٹی کتابوں میں لکھے ہیں آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے کا یہ عقیدہ توحید کی خرابی ہے آج ہمارے معاشرے میں شرک عام ہے جو توحید کی زد ہے مختلف طرح سے شرک ہو رہا ہے اور کئی ایسے معاملے ہیں جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے تو اگر ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے اصلاح معاشرہ کی بہت سی تحریکیں مسلمان چلاتے ہیں اور بہت کچھ جلس جلوس اس نام پر ہوتے ہیں جلس عام برا اصلاح معاشرہ اجلس عام برا اصلاح معاشرہ اصلاح معاشرہ کا انفرنس بہت سے لوگ یہی عنوان رکھتے ہیں یہی ٹوپک رکھتے ہیں لیکن اصلاح معاشرہ معاشرے کا صدھار اور مسلمانوں کے درمیان اصلاح کیسے ہوگی اس کے لئے بنیادی چیز ہے عقیدہ توحید کو سمجھنا عقیدہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا توحید کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ بنیاد ہے اس کی لیکن آج ایک بہت بڑا طبقہ اسی عقیدے پر حملہ کر رہا ہے اور دین کے نام پر کر رہا ہے اسلام کے نام پر کر رہا ہے اسلام میں کے لوگوں نے کے حصے بنا دیئے آپ لوگ آج کل سنتے بھی ہوں گے ٹیلی ویزن کے مباحثوں میں بھی ڈیبیٹس میں بھی یہ باتیں آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہوں گی کہ صاحب ایک اسلام وہابی اسلام ہے اور ایک اسلام صوفی اسلام ہے صوفی اسلام جو ہے وہ بڑا پسند ہے لوگوں غیر مسلموں کو بھی بڑا پسند ہے حالانکہ صوفی اسلام کے نام سے دنیا میں کوئی اسلام نہیں ہے اللہ نے جو اسلام نازل کیا ہے وہ صوفی اسلام نازل نہیں کیا اللہ نے صرف الاسلام نازل کیا ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ نے نہ وہابی اسلام نازل کیا ہے نہ صوفی اسلام نازل کیا اللہ نے جو اسلام نازل کیا ہے وہ قرآن میں ہے اللہ نے جو اسلام نازل کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے آپ کے عصوہ حسنہ میں ہے صحابہ کے تعامل میں ہے تو اسلام تو قرآن و حدیث والا اسلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والا اسلام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والا اسلام اصل اسلام ہے تو صوفی اسلام جو ہے جسے لوگوں نے صوفی اسلام کہا ہے اگر اس کی تعریف کی جائے جو کچھ ان کے نظریات اور عقید ہیں تو ایرانی مجوسیوں کے افکار و خیالات اور یہاں کے سناتن دھرمیوں کے افکار و خیالات کے مجموعے کا نام صوفی اسلام ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اسی لیے آج جو فرقہ پرست لوگ ہیں یہ جن کے ہاتھوں میں ملک کی باگڈور ہے وہ اسی صوفی زدہ اسلام کو پسند کر رہے ہیں صوفیت کے نام پر جسی اسلام کی دعائی دی جا رہی ہے اسی کو پسند کرتے ہیں اسلام کا عقید توحید لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا نہیں اللہ وہ ہے جس کا کوئی مشیر نہیں وزیر نہیں مددگار نہیں وہ ہے اللہ اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں اللہ وہ ہے جو ضرورت مند نہیں اللہ وہ ہے جس کے برابر کوئی نہیں اس کے جیسا کوئی نہیں جب یہ کہا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ وہابی یہ وہابی ہے بدعقیدہ ہے اسی اسلام کی دعوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی یہی دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا اسی فکر کو پرمان چڑھایا بود پرستی کی تردید کی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اب صوفیوں نے کیا کیا صوفیاء نے یہ کیا کہ جتنی آیتیں شرک کے بارے میں آئی ہیں ان سب کو خاص کر دیا بتوں کے لئے کہ یہ سب بتوں کی تردید میں ہیں بتوں کے لئے ہیں اولیاء اللہ مراد نہیں ہے اس سے اس لئے جو لوگ قبروں میں دفن ہیں وہ حاجت روائی کرتے ہیں وہ سنتے ہیں مراد پوری کرتے ہیں غیر اللہ سے مانگنے کی جو ممانیت اسلام میں کی گئی ہے اس سے مراد بھت ہے یہ تقسیم کرتے ہیں اور یہ تقسیم درست نہیں ہے زندہ مردہ کوئی بھی شخص بڑا ہو یا چھوٹا نیک ہو یا بد وہ اللہ رب العالمین کے اختیارات نہیں رکھتا اللہ کی صفات کا حامل نہیں ہے وہ وہ بندہ ہے وہ عبد ہے وہ فقیر ہے محتاج ہے وہ ضروریات کا پابند ہے تو وہ اللہ جیسا نہیں ہو سکتا اور نہ اسے اختیارات حاصل تو معاشرے کی اصلاح کا بنیادی پتھر ہے عقید توحید توحید میں اگر کمی ہوگی کھوٹ ہوگی تو یہ سماج یہ معاشرہ سدھر نہیں سکتا اور اللہ کی رحمت و مدد کا مستحق نہیں ہو سکتا اس لئے توحید کے عقیدے میں مضبوطی توحید کے عقیدے کی درستگی یہ ضروری ہے اس لئے ہر مسلمان کو توحید کا عقیدہ پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے علماء سے سیکھنا چاہیے معلوم کرنا چاہیے اگر پڑھنا نہیں جانتے توحید پر بہت کتابیں ہیں تو توحید کو سمجھیں یہ بنیادی چیز ہے اصلاح معاشرہ کے لئے معاشرے کے صدھر کے لئے دوسری خصوصیت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے معاشرے کے ہر فرد کے لئے لازم اور ضروری ہے کہ اپنے زندگی کے تمام امور میں تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمہ برداری کریں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی پس وہ بڑی کامیابی کو پہنچ گیا کامیابی فلا اور نجات کا انحسار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمرا نہیں ہو سکتے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں ترک تفیق و ممرئین دو عمر دو باتیں دو حکم چھوڑ رہا ہوں جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمرا نہیں ہو سکتے اللہ کی کتاب اور میری سنت اور یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض پر حاضر ہو جائیں گے کتاب و سنت ایک دور سے سے الگ نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی اور گمراہی سے بچنے کا نسخہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت تو اگر معاشرے کی اصلاح کوئی چاہتا ہے ہمارا معاشرہ صدر جائے ہماری اصلاح ہو جائے فرد کی اصلاح ہو جائے اجتماعی طور پر اصلاح ہو جائے پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر آج ہم دیکھیں اور اپنے جائزہ لیں کہ کن کن امور میں زندگی کے ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں اگر ہم جائزہ لیں گے تو اس نکتے میں بھی ہم بہت پیچھے نظر آئیں گے اس شعبے میں بھی ہم خالی ہاتھ نظر آئیں گے کہ ہماری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزر رہی اپنے افکار و خیالات کے مطابق گزر رہی اپنے آباؤ اجزاد کے طور طریقوں کے مطابق گزر رہی اپنی برادری کے رسم و رواج کے مطابق گزر رہی ہم میں سے ہر ایک آدمی جائزہ لے لیں قرآن کریم کہتا ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے رسول کی اطاعت کی یقیناً وہ کامیابی کو پہنچ گیا کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے اس کے برخلاف اس کا مفہوم یہی ہوگا کہ جو قوم اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار نہیں ہوگی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی نقصان میں جائے گی خسارے میں جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی ستف طریق امتی علی ثلاثم و سبعین فرقہ کلہم فی النار اللہ فرقتاً واحداً ایک جنت میں جائے گا باقی سب جہنم میں جائیں گے صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول وہ کون ہوگا فرمایا جس منحج پر جس راستے پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس راستے پر چلنے والے لوگ جنت میں جائیں گے ہم جائے جائے لیں اپنا کہ ہمارا منحج کیا ہے ہم کن اصولوں پر عمل کر رہے ہیں کس راستے پر چل رہے ہیں آج راستے بہت ہیں افکار و خیالات بہت ہیں بہت بھیلے لگی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ اپنے اپنے راستوں کی طرف بلا رہے ہیں راستہ کون سا جنت کو جانے والا ہے کون سا راستہ کامیابی کو پہنچانے والا ہے وہ ہے ماں انا علیہ الیوم و اصحابی آج جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ اس راستے پر چلنے والے لوگ جنت میں جائیں گے یہ ہے اصلاح معاشرہ کی ایک خصوصیت اور اصلاح معاشرہ کے لئے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول کہ جو صدرنا چاہتے ہیں جو دنیا اور آخرت کی کامیابی جنہیں مطلوب ہے جو چاہتے ہیں کہ ہمارا بھلا ہو جائے دنیا اور آخرت میں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے انہیں اس اصول کو اختیار کرنا چاہیے جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بہت مشہور حدیثیں حضرت عرباد بن ساریہ کی اور طویل حدیثیں جس میں یہ فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَّرَا اختلافاً کثیراً میرے بعد تم میں سے جو لوگ موجود رہیں گے وہ امت میں بڑا اختلاف دیکھیں گے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَبْدُ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِد ایسے وقت میں جب اختلافات کثیر ہو جائیں چاروں طرف سے لوگ ایک دوسرے کے خلاف آوازیں اٹھانے لگیں اور راستے بنانے لگیں ایسے وقت میں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ میرے طریقے کو اختیار کرنا اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کے طریقے کو اختیار کرنا عَبْدُ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِد اپنی داڑوں سے مضبوطی کے ساتھ اس راستے کو اختیار پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا تو گمراہی سے بچنے کا راستہ ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ امت کے لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے اور اختلاف فطری چیز ہے اختلاف سے بچا نہیں جا سکتا لیکن اختلاف کا حل موجود ہے اختلاف کا حل موجود ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَامَنُوا عَطِئُوا اللَّهَ وَعَطِئُوا الرَّسُولِ وَهُلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهِ لِللَّهِ وَالْرَسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا مسلمانوں اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور جو تم میں تمہارے خلفاء ہیں عمراء ہیں علماء ہیں فقہاء ہیں ان کی پیروی کرو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهِ لِللَّهِ وَالْرَسُولِ اور اگر تم میں اختلاف ہو جائے کسی چیز میں لوٹا دو اللہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اختلاف کا حل موجود ہے جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو فَرُدُّوهِ لَلَّهِ وَالْرَسُولِ لوٹاو اللہ کی طرف لوٹاو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ نہیں کہا ہے کہ اپنے جن لوگوں کو تم نے اپنا مقتدہ بنا لیا ہے ان سے حل کراؤ اختلاف ان کے پاس لے جاؤ اپنے اپنے لیڈروں کے پاس اپنے اپنے پیروں کے پاس اپنے فقہ کے پاس لے جائے اختلاف نہیں فَرُدُّوهِ لَلَّهِ وَالْرَسُولِ اللہ کی طرف لوٹاو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاو اِن کُنْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تم اللہ اور آخرت کے دل پر ایمان لگتے ہو ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا یہ بہترین طریقہ تو میرے بھائیو اگر ہمارے درمیان اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں چھوٹا ہو یا بڑا یہ اصول قرآن نے دیا ہے اللہ نے یہ نسخہ بیان کیا ہے اختلافات کو رفع کرنے صحابہ اکرام کے حالات کو پڑھیں تو آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ انہوں نے اپنے اختلافات اسی اصول کی بنیاد پر حل کیے اختلافات کو ختم کیا اور جب بھی اس انداز میں ہم سوچنا شروع کریں گے اور یہ فکر ہماری ہوگی کہ ہمیں اپنے تمام اختلافی معاملوں کو لوٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو یقیناً اس کے نتیجے میں ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا ہمارے درمیان یہ جہتی آئے گی ہم ایک صف میں ہو جائیں گے انتشار ختم ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین نے اس امت کے بارے میں جو بیان کیا ہے وَإِنَّا هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتًا وَاحِدًا وَإِنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ ایک جگہ فرمائے اِنَّا هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتًا وَاحِدًا وَإِنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ ہم نے تمہیں ایک امت بنایا ہے ایک امت بنایا ہے بس میرا تقوی اختیار کرو اپنے پروردگار سے درو وَإِنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ میں تمہارا رب ہوں میں نے تمہیں ایک امت بنایا ہے تقوی اختیار کرو خشیت اختیار کرو لرو اللہ سے اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَاحِدًا وَأَنَ رَبُّكُمْ فَعْبُدُونَ ہم نے تمہیں ایک امت بنایا ہے میں تمہارا پروردگار ہوں میں تمہارا رب ہوں بس میری عبادت کرو اللہ نے ہمیں ایک امت بنایا ہے آج ہمیں بہت ساری امتیں بن گئیں بہت سارے فرقیں بن گئے اور ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہے دوسرے کو باطل پر سمجھ رہا ہے جہانم رسید کر رہا ہے اپنی مسجدوں کو ان کے لئے بند کر رہا ہے کہنے صاحب اس مسجد میں فلاں 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 لوگ نہیں آسکتے مسجدیں بڑھ گئیں مدرس تقسیم ہو گئے کتابیں تقسیم ہو گئیں علماء تقسیم ہو گئے کتنی تقسیمیں ہیں اس امت اور تقسیم ہوتے ہوتے امت کا شیرازہ بکھر گیا اللہ نے تو ہمیں ایک امت بنایا تھا انہا ذہی امتکم امتا واحدا ہم نے تمہیں ایک امت بنایا اور ہم نے کیا کیا ہے ہم نے بہت ساری امتیں بنا لی اور بہت سارے فرقوں میں تقسیم ہو گئے تو میرے بھائیو نسخہ ہے اتحاد کا فَإِن تَنَعْضَعْكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ الَلَّهِ وَالرَّسُولُ اتحاد کے لئے نسخہ ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ اتحاد کے لئے نسخہ ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمایا کہ ما انا علیہ اليوم و اصحابی جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں تو اختلاف اور انتشار سے بچنے کی یہ اصول ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے معاشرے کی اصلاح اگر ہم چاہتے ہیں تو آپ اس کے تعاون اور خیرخواہی کے جذبے کو اپنے اندر پیدا کریں آپسی بھلائی آپس کا تعاون اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ لوگوں کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو ساتھ دو ان کا اور گناہ اور برائے کے کاموں میں ساتھ مت دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے دے کر فرمایا کہ مومن کیسے ہوتے ہیں آج اس حدیث کی روشنی میں اپنے معاشرے کا ہم جائزہ لیں آپ نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ اِذَا شْتَقَا مِنْهُ عُدْوٌ تَدَاعَ لَهُ سَائِرَ الْجَسَدِ بِالسَّحْرِ وَالْحُمَّا فرمایا کہ مومن کی مثال تو یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں ایک دوسرے پر ترس کھانے والے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور یہ ایک جسم کی ماند ہیں اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے یہ مثال ہے مومنین کی مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاقُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ اِذَا اشْتَكَا مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَ لَهُ سَائِرَ الْجَسَدِ بِالسَّحْرِ وَالْحُمَّا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتنا عظیم ہے کتنا عظیم ہے یہ فرمان ایک حدیث پر عمل کرنے ہم لوگ معاشرے کی بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گے آپس کی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی عداوتیں ختم ہو جائیں گی حسد اور بزگ کی برائیاں ختم ہو جائیں گی غیبت اور چغلی کی برائیاں ختم ہو جائیں گی جب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں گے شفقت سے رہیں گے اور ترس کھائیں گے ایک دوسرے کے حالات پر تو میرے بھائیوں یہ نسخہ ہے معاشرے کے اصلاح کے لیے بہترین نسخہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام السلام وعیتائی الزکا ونسح لکل مسلم رواہ البخاری فرماتے ہیں کہ ہم نے میں نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بیعت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کن کاموں کے لیے اقام السلام نماز پڑھتا رہوں گا وعیتائی الزکا زکاة کی ادائیگی کرتا رہوں گا ونسح لکل مسلم اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرتا رہوں گا مسلمان کی خیرخواہی معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے آج ہمارے درمیان خیرخواہی کا جذبہ ختم ہو گیا ہے آج ہم سب افرت افری کا شکار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مومن کی تعریف کی تھی کیا تعریف کی ہے ایک حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اور بارہا آپ نے سنی ہوگی پھر سن لیجئے بطور نصیحت بطور تذکیر فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو جب تک یہ فکر پیدا نہیں ہوگی یہ جذبہ نہیں ہوگا کامل مومن نہیں بن سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشایت فرمایا فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے دشمن کے حوالے کرتا ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے دشمن کے حوالے کرتا ہے اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے ہم ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگے رہیں تو اللہ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے کتنا بہترین نسخہ ہے معاشرے کی اصلاح کا کہ ہم ایک دوسرے کے لئے بھائی ہیں ایک دوسرے کے اخی ہیں ایک دوسرے کے خیرخواں ہیں یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے لیکن آج کیا صورتحال آج مسلمان مسلمان کا دشمن ہے ایک فرقہ دوسرے فرقے کا دشمن ہے اور دشمنی اس حد تک کہ حکومت کو ریپورٹیں پہنچائے جا رہی ہیں کہ فلاں فرقہ دہشتگرد ہے فلاں لوگ دہشتگرد ہیں ابھی ان دور کا واقعہ تازہ تازہ آیا ہے ان دور کے کیا میں ارز کروں آپ سے وہ بڑی تکلیف دے بات بریلوی لوگوں نے قبر پرستوں نے یا صوفیہ نے باقیدہ وہاں کے ڈی ایم سے جا کر مجیسٹیٹ سے جا کر شکایت لگائی ہے کہ فلاں محلے میں اہلِ دی جماعت کی مسجد ہے اور وہ سب کے سب اینٹی نیشنل سرگرمیوں میں ملوث ہیں دیش کے خلاف کام ہو رہا ہے سارے سکریے ہیں دیش کے خلاف تازہ واقعہ ہے دو دن پہلے یہ صورتحال ہے کیسے اس ملک میں اس قوم کا بھلا ہوگا ہمارے اختلافات آپس میں ہیں وہ ہیں اپنی جگہ لیکن دشمن کو جا کر بتائیں یا حکومت کو جا کر بتائیں کہ فلاں فرقے والے ایسے ہیں فلاں ایسے ہیں فلاں ایسے ہیں اصل اسلام جو قرآن و حدیث میں ہے اس کی طرف دعوت دیتی ہے اور اصل اسلام دہشت گردی سے پاک ہے اور جتنا جتنی لحاظ داری جماعت اہل ایدیس کی یہاں ہے کہیں نہیں ملے گئے آپ اور اس کی مثال دیتا ہوں میں پورے ملک میں کوئی ایک مثال نہیں دے سکتا کہ کسی اہل ایدیس مسجد سے کسی غیر اہل ایدیس کو نکالا گیا ہو یا نماز پڑھنے سے روکا گیا کوئی ایک مثال نہیں ہماری مسجدیں ہر مسلمان کے لئے کھلی ہیں اور اللہ کا شکر ہے لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں پورے اتمنان سے نماز پڑھتے ہیں ہمارے افراد کو تو مسجدوں سے لوگ نکال دیتے ہیں اور ملک میں تاریخ ہے پوری مسجدوں سے نکالا گیا ہے لوگوں کو مارا گیا ہے لوگوں کو مسجدیں دھوئی گئیں آج بھی ہوتا ہے تو دہشتگرد کون ہے جو مسلمانوں کو مسجدوں سے نکالتا ہے جو مارتا ہے کہ ہم تمہارے نظریات کے حامل نہیں ہیں تو اب اس لائق نہیں ہے کہ مسجد میں آؤ اور نماز پڑھو باہر نکلو یہاں سے تم نجیس ہو ناپاک مسجد دھوئی جائے گی یہ دہشتگردانہ عمل ہے اور جو لوگ اتنے پیس فل ہیں کہ ان کے یہاں کبھی کسی مسلمان کو مسجد سے نہیں نکالا جاتا ہے حتیٰ کہ گمراہ لوگوں کو بھی نہیں نکالا جاتا ہے وہ لوگ جو بالکل قطعی طور پر جن کا مذہب گمراہی کا مذہب ہے ایسے لوگ بھی آ کر نماز پڑھتے ہیں ہماری مسجد میں ہم ان کو بھی نہیں نکالتے ہیں سجدہ کر رہا ہے رکوع کر رہا ہے قیام کر رہا ہے دعائیں کر رہا ہے جو بھی ہے اس کا عقیدہ اس کے ساتھ ہے تو میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ المسلم اخ المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لا يظلمه و لا يسلمه و من کانا فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتی کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے دشمن کے حوالے کرتا ہے اور جو اپنے بھائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالی اس کی حاجات اور ضرورتیں پوری کرتا ہے اسی طرح میرے بھائیوں معاشرے کی اصلاح کی تعلق سے اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں جن کو موقع ہوگا تو انشاءاللہ اندہ بیان کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق دے دین سیکھنے کی توفیق دے دین کی صحیح سمجھ اتا فرمائے اور ہم سب میں آپس میں محبت اتحاد والاتفاق پیدا فرمائے قول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ انہو هو الغفور الرحیم